موسیقی 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 وائی گرژی کا خلصہ وائی گرژی کا فتح ساتھ سکال نمو دھائے جمال نیورسی ساتھیو اسلام علیکم ساتھیو وائس اوکمان اوتا نیو چینل پر آپ سے بھی کا سواگت ہے میں امیگ راجشنگ امریکہ سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اٹھاتے ہیں گریبوں کی آواز مجلوموں کی آواز جنس کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کی وائس اوکمان اوتا اٹھاتا ہے اور ہم نے جو پرامی سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ستیہ دھرم ہے اس میں تقریباً تقریباً ہم بہت سارے ٹوپیز کر چکے ہیں اور لگاتار ہم کوئی نہ کوئی نوی بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو بھی لائک کریں اور فیس بک پیج بھی اس کو بھی لائک کریں تو ساتھیوں پچھلے بار ہم نے جو بات کی تھی من کے بارے میں من جو ہے اس سے پیچھے جو پچھلا اپیسوڈ تھا ہمارا اس میں بگڑا ہوا من کیا کیا نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے پہلے من کے بارے میں بتایا تھا کہ من کیا ہوتا ہے من کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ من کیا ہے اور جب من انسان کی بس میں آ جائے جب من انسان یا من جو ہے انسان کی شیوہ کرنے لگ جائے یا من جو ہے انسان کے کابوم آ جائے یا من انسان کا صدر جائے تو کیا کیا فائدے پہنچاتا ہے تو گروبانی کے اندر بھی بہت کچھ ادھارن دیئے گئے ہیں کہ من جیت جگ جیت اگر انسان نے اپنے من کو جیت لیا تو یہ سمجھ لینا کہ جگ کو جیت لیا اس کا ملو یہ نہیں ہے کہ ملو اس کا ارث کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ جو آدمی کی بھٹکنائیں جو آدمی کی ترشنائیں جو آدمی کی ایک ختم ہو جاتی ہے اس کو پھر من ٹکی جاتا ہے من کا ٹکنا ہی بھرہمنڈ کا گھان ہے من کا ٹکاؤ ہی سمپورن آجادی من کی آجادی ہے پھر اس کے بعد کوئی اچھا نہیں رہتی انسان کی اس سمجھ لینا کہ اس نے جگ کے اوپر اپنا حکومت چلا دی ہے یا جگ کے اوپر جگت کے اوپر یا واہی گروہ کے حکم میں چل کر کے اس نے پوری جو ہے ایک سطح کو حاصل کر لیا یا اس کے اندر سے سب ترشنائیں ختم ہو جاتی ہیں یا ایسا مان لیتے ہیں من جیت ہے جگ جیت من کی بات کی تھی ہم نے پیچھلے بار کہ من بگڑا ہوا من انسان کو کیا کیا نقصان پہنچاتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ من جو ہے اگر سودھر جائے من اگر سودھر جائے تو وہ کیا کیا فائدے پہنچا سکتا ہے اس بارے ہم آج بات کریں گے ہم نے پیچھلے بار بھی ایک قویتہ لکھی تھی قویتہ نے بس اپنے من کے خیالات ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کسی کو کوئی کوئی قویتہ بولتا ہے کوئی ان کو بس ایک بول دیتا ہے اسائری بول دیتا ہے لیکن ہم نے جو ہے اپنے من کی بات لکھی دی بہت سارے من کی بات کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہیں لیکن ہم جو کر رہے ہیں کہ اپنے خود کے خیالات ہیں کسی کوئی اچھے لگے نہ لگے وہ الگ بات ہے لیکن من کو ہم اگر من صدر جائے تو کن کن باتوں سا کا فائدہ ہوگا کیونکہ من جو ہے من کو اگر کنٹرل کر لیتا ہے انسان یا من انسان کا جو اگر من مل جائے من انسان کو تو کیا فائدہ پہنچاتا ہے تو صدرہ ہوا من انسان کو کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے آپ جانئے یہ ہم نے قویتہ لکھی تھی ہم سب سے سوچنا دیتے ہیں سچ اگر من میں ہوگا تو من صدر جائے گا جھوٹ اگر من میں ہوگا تو من دیگڑ جائے گا یعنی کہ سچ عشقی پونجی ہے سچ من کی پونجی ہے سچ سے من صدر جاتا ہے اور جھوٹ سے من دیگڑ جاتا ہے سچ اگر من میں ہوگا تو جندگی کا وکاس ہوگا جھوٹ اگر من میں ہوگا تو جندگی کا ویناس ہوگا یعنی کہ وکاس اور ویناس جو ہے یہ وکاس اور ویناس آپ اچھی ترے جانتے ہیں وکاس کس کو کہتے ہیں ویناس کس کو کہتے ہیں لیکن سچ کے کارن ہوگا وکاس اور جھوٹ کے کارن ہوگا ویناس سچ اگر من میں ہوگا تو انسان خوش رہے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سب کو پیار کرے گا پیار ایک ایسی محبت کی پیار ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو جیت رہتی ہے جو دنیا میں حکومت چکلے لیتی ہے تو پیار ایک بہت مہت پورن چیز ہے آگے ہے سچ اگر من میں ہوگا تو سچ اندر سے نفرت ختم کرے گا یعنی کہ سچ انسان کے اندر سے نفرت ختم کرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کو اندر سے پیار سے بھر دے گا یعنی کہ پیار بھی سچ کے اندر سے ہی نکلتا ہے سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کو بدوان بنا دے گا یعنی کہ سچ ہی بنائے گا مہان بشکو اگر سچ اگر من میں ہوگا تو انسان جات پاتھ کو نہیں مانے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان ورن بوستہ کو نہیں مانے گا یعنی کہ جو ورن بوستہ اور جات پاتھ کو مانتے ہیں ان کے مللو ان کے در سچ نہیں ٹکا ہوا ہے جی دن سچ رکا تو اس دن پرکاش ہو جائے گا اور پرکاش ہونے کے بعد میں جات پاتھ کا جو گلاوی کا جو کٹر ہے اس سے بھانے کر لیا گا انسان ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ جات پاتھ سچ سے نکل کر جو سچ میں کوئی جھوٹ سے نکل کر تب ہمیں پتہ بھیاس ہوا اس چیز کا تو پھر آگے ہے سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کو اونچا نیچا نہیں کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان جات پاتھ اور نسلوات کو نہیں مانے گا یعنی کہ سچ اگر من میں ہے تو کسی کو اونچا کسی کو نیچا کیوں سمجھے گا جب سچ تو ایسا کر دیتا ہے انسان کو اندر سے کہ انسان کو انسان سمجھتا ہے سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کسی کو اچھوٹ نہیں سمجھے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کسی سے بھید بھاو نہیں کرے گا یعنی کہ اچھوت جو سمجھتے ہیں جن جو لوگ ان کے اندر من کے اندر سچ نہیں ہوتا اس کر کے ان کے جو ہے پرکاش ابھی ایک بات ایک ادھران دیتا ہوں آپ کو وقت شوریہ ہے کہیں بھارت مرجی سے سوریہ آتا ہے انہیرہ چاہے جتنا مرجی ہو لیکن سوریہ کے آتے ہی پرکاش ہو جاتا ہے سوریہ کے آتے ہی پرکاش ہوتے ہی انہیرہ گاہ ہو جاتا ہے ایسے ہی سچ کا پرکاش جب ہوتا ہے انسان کو تو اجیان کا ویناست ہوتا ہے اور جب شوریہ کا پرکاش ہوتا ہے میرے کا ویناست ہوتا ہے تو ایسے ہی انسان اگر سچ میں چلے گا تو یہ تو صرف کالپنی باتیں جاتے ہیں جات پات ہوئے ہیں سب کالپنی باتیں ہیں ان سے سچ انسان جب اندر تجب نکل جاتے ہیں سچ اگر من میں ہوگا تو وہ دوسرے دھرم کے لوگوں سے نفرت نہیں کرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سبھی دھرموں کے لوگوں سے پیر کرے گا یعنی کہ سچ اگر من میں ہے تو دوسرے دھرموں کو بالکل بھی نفرت نہیں کرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سمدار بن جائے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان طاقتور بن جائے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان غریبوں اور مجلوموں کو پیار کرے گا یعنی کہ سچ اور امانداری ہی انسان کو حط کلے جاتی ہے اور اس محقے ہے سچ اگر من میں ہوگا تو انسان غریبوں کی مدد کرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سب کے اوپر دیا کرے گا اگر من میں ہوگا تو انسان چریتر وان بن جائے گا اگر من میں ہوگا تو انسان اپنی تاریف سن کر خوش نہیں ہوگا انسان اپنی برائی سن کر دکی نہیں ہوگا یعنی یہ دیکھا ہوگا گز بث بھی نظر جب کوئی تاریف کر دیتا ہے تب وہ بڑا خوش ہوتے ہیں سوچتے ہیں انسان تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سچ اگر من میں ہوگا تو کبھی بھی نہ انسان برای مہنشے کا اگر سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کسی بھی سیطان کے آگے نہ جھکے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کسی بھی انسان کسی کو بھی نہیں ڈرائے گا یعنی کہ جب سچ من میں ہوتا تو نہ کسی سے درتا ہے نہ کسی کو ڈراتا ہے کیوں کسی کو ڈرائے گا یعنی کہ ڈرنے والا انسان ہی دوسروں کو دراتا ہے اور جو جو دنیا کے انترے جو فیراتے ہیں نفرک خود نفرک سبرے ہوتے ہیں تو ایشو ڈرانا اور ڈرانا وہ کام کر رہے ہیں جو کائر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں دوسروں کو کائر درتے بھی ہیں سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سورگ نرک کی باتیں باتوں سے نہیں ڈرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان دوجہ جنت کی بات پر نہیں بروسہ نہیں کرے گا یعنی کہ آج کل دیکھا ہوگا کوئی جنت کی بات کرتا ہے کوئی دوجہ کی بات کرتا ہے کوئی سورگ کی بات کرتا ہے کوئی نرک کی بات کرتا ہے تو کبھی بھی نپا انسان سچ کا جو سچا انسانوں کا کبھی ان کے اپر بروسہ نہیں کرے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کام پرو لوگ موہنگ کر لالش سے بچ جائے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان سورسنتو سہنشیلتا اور سمانتا والا بن جائے گا یعنی کہ سچ اور سچا انسان ہی جو ہے وہ سمانتا سینسیلتا یہ چیز والا بن جاتا ہے کیونکہ سچا انسان جو ہے وہی ہے جو ہے بن سکتا ہے سچ اگر من میں ہوگا تو انسان پورے وشوے کے اندر سچ کو فیلائے گا سچ اگر من میں ہوگا تو انسان کے لئے پورا وشوے ہی پروار بن جائے گا یعنی کہ سچ ایک سچ سچ انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پورا جو وشوے میرا پروار ہے اور سچ انسان کبھی بھی کے وشی سے نفرت نہیں کرتے وہ دسمن سے بھی نفرت نہیں کرتے سچ انسان جو ہوتے دسمن کو تاڑنا تل کرتے ہیں اور اتنا تاڑ دیتے ہیں کہ لوگتا دسمن بھی کام جاتا گئے واروں کی باتوں سے لیکن دسمن سے نفرت دے کسی سے نفرت نہیں کرتے نفرت جو ہے نفرت کرنے کا مطلب ہوتا ہے خود کی جو ہے جنسی کی مانگا لگانا نفرت کا ملوہ ہوتا ہے کہ خود کی لائف میں خود ہی برباد کرنی تو اس میں کیا آگے ہے جس کی من میں سچ ہوگا جس کی من میں سچ ہوگا تن میں سچ ہوگا اس کے سب مانسک روگ ختم ہو جائیں گے اس کے سب مانسک روگ ختم ہو جائیں گے میگرہ سنگھ میگرہ سنگھ کو آپ جانتے ہیں کون ہے میں نام دیکھتا ہوں تاکہ پچاس سال سال بعد جب دیکھیں گے لوگ اسے کسی نے دیکھا ہے تو اس کر کے نام دکھنا پڑتا ہے میرے نام تو کیا کہوں آپ سبی کو کہ میں اس کر کے لکھتا ہوں تاکہ آنے والی پیڈیاں دیکھ سکے گی کہ ہمارے باپ دادا کیا کر گئے اور جب ہم تو دنیا میں سے سو پچاس سال بعد نہیں ہوں گے لیکن دنیا ہمیں پوڈیو رہیں آڈیو رہیں یا ملو جو ہے آرٹیکل رہیں پڑے گی دیکھیں گی کہ ہمارے بجرگوں نے کیا کیا تو اس کر کے نام دکھنا پڑتا ہے اور نام کی بینا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ سبھی سمیدار ہیں میگراج سنگھ سچے انسان ہی اپنے بھگوان اللہ واہ گروہ گوڑ کو جیتے جی مل پائیں گے یعنی کہ جس کی من میں سچ ہوگا اس کی تن میں سچ ہوگا ان کی سب مانسک روک ختم ہو جائیں گے میگراج سنگھ سچے انسان ہی اپنے بھگوان اللہ واہ گروہ گوڑ کو جیتے جی مل پائیں گے یعنی کہ یہ بہت سارے بھگوان کو اللہ گروہ گوڑ کو نہیں مانتے ہیں وہ نامانے اس پر ہم پروانی کرتے ہیں کسی بات کے لیکن جو ہے ایک کوئی شکتی ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہے پورے برہمنڈ کو چلا رہی ہے اس کی بارے ہم بات کرتے ہیں ہم کسی کے مرکی کی بات نہیں بات نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اس کو وہ لوگ اللہ بھگوان واہ گروہ کہتے ہیں یہ ایک ہی ستیہ کا یہ نام ہے تو وہ اپنے اپنے جن جو سچے مارک پہ ہوں گے جو سچے کے مارک پہ ہوں گے ان کو لوگوں کو وہ ہے مل جائیں گے بھگوان جو بھی ہیں کہ ہم نے لاٹھ میں لکھا نوٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے اگر کسی بھی دھرم کے انسان کو ان باتوں پر اتراج ہے تو وہ اہوای سو مانو تنیو چینل پر آگر بچار چرچہ کر سکتے ہیں ہارنا یا ہرانا وہ سارے لوگ اسے مانتے ہیں کہ ہارنے کے لئے بولا رہے ہیں وہ سارے لوگ اسے آتے ہیں کہ ہرانے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ہمارا مطلب ہارنا اور ہرانے کا مطلب نہیں ہے ہارنا اور ہرانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد تو بچار چرچہ کرنا ہے اگر کوئی ہمیں ہارانا چاہتا ہے یا خود ہارنا چاہتا ہے تو یہ بھی ہمیں منجور ہے تو آ سکتے ہیں وائی سو مانو تنیو شینل پر وائی سو مانو تنیو آپ سبھی کا نیو شینل یہ اکیلہ میگراج شنگ کا یا سریوش کمار کا یا اور کسی اکیلے کا نہیں ہے یہ آپ سبھی کا ہے اور من کے بارے بچار ہم نے کی ہے من سودراوہ من انسان کو پرم سکتی دے جیتا ہے انسان کو من کا ٹکاؤ ہی ایک ایسا ٹکاؤ ہے جو پورے بھرمنڈ کے اندر جو ہے من ٹھک جائے اگر انسان کا تو پورے بھرمنڈ کا گیان مل جائے گا من نہ ٹھک ہے تو انسان کو اپنے اندر کا بھی گیان نہیں ملے گا تو من جو ہے من ایک اتنی شیطانی من ہی بھگوان کا روپ ہے من ہی من ہی ایک انسان کا روپ ہے تو من جو ہے بڑی شیطانی چیز ہے من ہی من بھگوانی چیز ہے منہ من جو ہے من اگر کابو آ جائے تو دنیا کے سب سکھ انسان کو مل جاتے ہیں منشک سکھ جیسے اگر من کابو آ جاتا ہے انسان کا لائے سچ کے مل سچ کے اس پر بلوٹے پر تو من انسان کے اندر ترشنہ آئے لالچ جھوٹ اہنکار یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے من پھر کیا انسان کے اندر چیز پیار ملتا ہے انسان کو اور کچھ نہیں تو پیار اور اپنے من کو سمجھے آپ کا من اپنے اندر ہے صدر آؤ من انسان کو پرم سکتی دے گا انسان کو گھان دے گا انسان کو مدوان بنائے گا انسان کو مہن بنائے گا یہ ہم گارانٹیق ساعت کر سکتے ہیں شرف من کو سمجھے من ہے تو تنبی من خوش ہے تو تنبی خوش ہے ہے اگر من دوکھی ہے تو دکھی ہے ایک من دوکھی ہوتا تو سب کو دکھی کر جاتا ہے خود دکھی ہوتا ہے تو من جو ہے من کو سمجھے ہیں اور من سمجھ گئے تو سمجھو بادشا ہو اور من نہیں سمجھے تو دھکاری ہو دھکاری نہ بنے بادشا بنے اور من کو اپنے اندر سے دیکھیں سب کا واج سبانہ ہوتا اٹھاتے رہے گا سب کی واج گوری کو آپ سب کو اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں من کے اوپر ہم نے بات کیا ہے ساید من کی ہماری اپنی جو ہے یہ اپنی جو ہے جو ہے جان کی جان میں نہیں کہہ سکتے اپنی انبھو ہے اپنا انبھو ہے یہ اپنا سب کے سامنے رکھا ہے اس کو ملاس جان یا آخری یا پہلا جان نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے جان بھنڈار پڑا ہے بہت سارے جان سارے جان ہے پرکرٹی کے اندر جو ہمیں نہیں ملا بھی تک گھنڈ رہے ہیں اس کو گانڈ کو سچ کو گھنڈ رہے ہیں سچ جیدن مل گیا وہ دن ایک رونک ایک دنیا کے اندر ایک پیار الگ ہوگا تو وہ من کو جیت لیں بس دنیا آپ کے قدموں میں اور دنیا سلام کرے گی تینکیو سب کا ساتھ شکال ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں سلام کرے گی تینکیو سب کا ساتھ شکال ملتے ہیں